سب سکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاد حفیظ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو ممکن ہے گرمانی فانڈیشن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہو آج ہم آپ کو گرمانی فانڈیشن کے حوالے سے مکمل معلومات فرائم کریں گے دوستو مغربی پاہستان کے سابق گورنر نوہ مشتاق احمد گرمانی نے انیس سو اسی میں انسانیت کی خدمت کے لئے ایک گہر نفع بخش فلائی ادارہ گرمانی فانڈیشن کے نام سے بنایا اس فلائی ادارہ گرمانی فانڈیشن کو سوسائٹی ریجسٹریشن کمپنی ایکٹ دو سو اکیس اٹھارہ سو ساٹھ کے تحت ریجسٹر کروایا 1981 کو نوہ مشتاق احمد گرمانی اس دنیا فانی سے وفات پا گئے آب کے بعد آپ کے خاندان نے گرمانی فانڈیشن کو چلانے کی ذمہ داری لی گرمانی فانڈیشن کا ہیڈ آفیس گل برگ ٹو لہور میں ہے گرمانی فانڈیشن نے لہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز لامز کو ایک شارعہ آٹھ سو پینسٹھ بلین فانڈ جاری کیے لامز نے اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام مشتاق احمد گرمانی سکول آف ہمیونیٹیز اینڈ سوشل سائنسز رکھا ہے گرمانی فانڈیشن گورنمنٹ یونیورسٹیز میں انجینرینگ میڈیکل اور ذرات کے ہونہار طلبہ طالبات کو سکالرشپ بھی دیتی ہے گرمانی فانڈیشن نواہ مشتاق احمد گرمانی کے ابائی گھار تھٹھا گرمانی زلہ مظفرگاڑ میں کمیونٹی ویلی فیر کے مختلف پروڈیکٹ پر کام کر رہی ہے گرمانی فانڈیشن نے زلہ مظفرگاڑ میں چار ٹی سی ایف سکولز کی بلڈنگز بھی بنوائی ہیں اور ان کے مہانہ اخراجات گرمانی فانڈیشن ادا کرتی ہیں گرمانی فانڈیشن صحت کے معاملے میں بھی بہت سنجیدہ ہے تھٹھا گرمانی میں ترکی ہرپتال انڈس پریمریک کیئر سنٹر بھی بنوائی ہے اور تھٹھا گرمانی اور گرمانی شہر میں آر اور فیلٹریشن وارٹر پلانٹ بھی لگائی ہے گرمانی فانڈیشن نے تھٹھا گرمانی زلہ مظفرگاڑ میں مشتاق احمد گرمانی کمیونٹی کمپلیکس بنایا ہے جو ٹیچر ٹریننگ سنٹر، مشتاق احمد گرمانی، وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، مشتاق احمد گرمانی، ناکش آرٹ سکول اور ڈاکٹرز، نرسیز، پرنسپلز اور دوسرے سٹاف کی رہیشی کلونی پر مشتمل ہیں گرمانی فانڈیشن تھٹھا گرمانی کے مضافعات کے علاقے جات کے ایف ایس سی کے غریب طلبہ و طالبات جن کے نمبر میٹرک میں اسی فیصے سے زیادہ ہوں ان کو مہانہ سکالرشپ بھی ادا کرتی ہے